یہ کیا ہے علی نہ کبھی بکے نہ کبھی تُلے وہ کیسے تُلے جو فضہ کا مالک ہو وہ چاندی میں کیسے تُلے جو ابو ذر کا صاحب ہو وہ ذر میں کیسے تُلے جو گوہرِ درجِ امامت ہو وہ موتیوں میں کیسے تُلے ہو سکتا ہے کہ آلہ ادنا میں تُلے ابراہیم آگ میں تُلے سلیمان ہوا میں تُلے جونس پانی میں تُلے ذرے میں آفتاب تُلے نکتے میں کتاب تُلے تُرام میں ابو تُرام تُلے تُلے تو تُلے تو مہرِ نبوت کی ترازو پہ تُلے اور بکیت و نقد مشیت کی آر یہ منزل گزر رہی ہے یہ منزل گزر رہی ہے اب میں سیف رضا کی بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دی دے کہ جس کے دل پر من النا سے میشی کی مہر ہو اس میں نفسانیت کہاں اور جس کے ذہن کے لیے فی صدور اللذین آیا ہو اس میں خیانت کہاں اور جس کے ذہن کے لیے اَنَن نُقْتَةُ تَعْتَةَ الْبَارِ اس میں جہالت کہاں اور جس کے ہاتھوں کی حرکت کبھی انما کا نگینا کبھی حلطہ کا آئینہ کبھی لا فتا کا سفینہ وہ غلطکار کہاں اور جس کے پیر کبھی دوش رسول جلیل پر کبھی شہ پر جبرئی اس سے لغزش رختار کہاں جس کی آنکھوں میں لوگ کشفالغتا کی تحریر اور آبِ وحی میں حل کیا ہوا سرمِ مدنی روزِ خیبر لگایا ہو اس کی بسارت میں ریب تہاں اور جس کے کانوں میں عذن وحییہ کی سرد ہو اس کی سمات میں عیب کہاں اور جس کی زبان رسول کے دہن میں ہو اور رسول کی زبان جس کے دہن میں ہو اس سے غلط بات کہاں اور لسانا صدق علیہ جس کی گفتار ہو اور برزلیمان جس کی رفتار ہو اس سے منافی رضا حرکات کہاں علی سے منافی رضا حرکت نہیں ہوگی علی جب تلوار اٹھائیں تو حق ہے حق ہے اور اب پھر بھئی بان کہ آپ کہیں گے کہ رضا رب پگفتگو کرتے کرتے رضا رسول کیسے آنے بھئی یہ تو آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا آپ کو کلمہ پڑھ چکے ہیں بھائی اس مسئلے کو تو امام سادق علیہ السلام تیہ کر چکے ہیں اللہ پوچھا یا ابن رسول اللہ ایک آیت سوج میں نہیں آتی فَلَمَّا سَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْجْمَئِنْ کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم غمزدہ ہوئے غزبناک ہوئے تو ہم نے انتقام لیا اور ان کو غرق کر دیا تو یہ ابن رسول اللہ کیا اللہ بھی رنجیدہ ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے خوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے ابتدائے دور کی بات ہے تو امام نے فرمایا کہ نہیں یہ اللہ کا تصور غلط ہے ہمارے یہاں اللہ کا تصور اس سے بہت معورہ ہے اللہ انسان نہیں جس میں غصہ ہو جس میں خوشی ہو ناراض کی ہو کہا پھر اس آیت میں کیا ہے کہا کہ لا یاسفو کعصفنا وہ ہماری طرح رنجیدہ اور خوشی ہوتا ولیکنی جعل اولیاء لنفس ہی لیکن اس نے کچھ ایسی ہستیاں بنائی ہیں انہم یاسفون و یرزون وہ غمزدہ بھی ہوتی ہیں اور خوش بھی ہوتی ہیں و جعل رضاہم لنفس ہی رضا اور ان کی رضا کو اپنے نفس کی رضا بتایا اور ان کی ناراضگی کو اپنے نفس کی ناراضگی بتایا کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا کہ میں یتع رسول فقطرتا اللہ جس نے رسول کی تعاید کی اس نے اللہ کی تعاید کی اور انہلزین یبایونکا انہم یبایون اللہ یداللہ فوقائدیہم اور جس نے تیری بیعت کی رسول ہاں اس نے تیری نہیں ہماری بیعت کی اور اللہ کہا تُن کے اوپر ہے کیا تُو نے یہ آیت نہیں پڑھی اس نے کہا پڑھی کہ بس یہ رسول ہے جو مظہرِ رضاِ رب ہے رسول کو دیکھ کر پتا چلتا ہے پتا چلتا ہے کون کیسا ہے قرآن بھی مظہرِ رضاِ رب ہے معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ اللہ کیا پسند کرتا کیا پسند نہیں کرتا لیکن عوامر اور نواہی حلال و حرام قرآن سے معلوم ہو سکتے ہیں لیکن انسانوں کے بارے میں کس سے خدا خوش ہے کس سے خدا اللہ خوش ہے یہ قرآن سے معلوم نہیں ہوگا یہ رسول سے معلوم ہوگا یہ رسول سے معلوم ہوگا کہ کس کو چڑھا رہا ہے کس کو بڑھا رہا ہے کس کو دبا رہا ہے کس کو اٹھا رہا ہے یہ رسول سے معلوم ہوگا رسول کو دیکھئے اب آپ کا تاقب سیرت نبی ہونا چاہیے منزل تاقب رسول کو دیکھئے دیکھتے چلیے کس سے خوش ہے آپ ان کے قلمہ گو ہیں نا لہذا جس جس سے وہ خوش ہوں آپ اظہارِ خوشی ہیں اور جس جس سے وہ ناراض ہیں آپ ناراض ہوتے جائیں چاہے آپ کا دل اس کو کتنا ہی پسند کریں رسول مظہرِ رضاِ رب ہے مظہرِ رضاِ رب ہے اور میں دیکھتا ہوں میرا کام یہی ہے کہ میں تاریخ سنن اور احادیث میں یہ دیکھتا ہوں کہ رسول کس سے خوش ہے تاکہ میں بھی ان سے محبت کروں کس سے ناراض ہے تاکہ میں بھی ان سے دور ہوں کیونکہ رسول کی رضا سب پر مقدم ہے سب پر مقدم ہے رسول بہتوں سے محبت کرتے تھے بہتوں کو چاہتے تھے بہتوں کا خیال کرتے تھے لیکن پوری تاریخ میں ایک رسول کا کردہ صرف ایک ذات کے لئے نظر آتا ہے بہتوں کو چاہتے تھے بہتوں کو چاہتے تھے